بیل کے بٹن کو کلیک کریں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز مل سکیں السلام السلام علیکم اسما کچن میں خوش آمدیب آج میں آپ کو بال لمبے کرنا اور خوشکی دور کرنے کا تیل میں بتانے لگی ہوں جن کے بال جھڑتے ہیں بہت زیادہ وہ یہ تیل کو ضرور بنا کے استعمال کریں بہت ہی مفید ہے یہ تیل اور بہت ہی اچھا ہے یہ آپ دیکھیں یہ سرسوں کا تیل ہے سرسوں کا تیل ہے یہ ہاف میں نے آدھا میں نے چکندر لے لیے اور چھلکوں کے سمیتھی چکندر کو میں نے کٹ لیا ادرک لیا ہے میں نے ایک پیس ادرک کا لے کے چھوٹا سا اس کو چھلکے سمیتھی یہ دیکھیں ایک ٹی سپون ہے یہ دیکھنا آپ کو دکھا دیں یہ میں نے ایک ٹی سپون کے قریب یہ لیے ادرک ایک ہی چھوٹی یہ میں نے لانگ لیے ہاف ہے ہی یہ ہاف چھمچ جو ہے لانگ کھل کے لیے اور ایک زردی لیے سفیدی میں نے نکال لیے زردی میں نے لیے شروع کرتی ہوں میں اب اس تیل کو ان تمام اجزہ کو میں نے چھولے پر پکانا ہے جب تک یہ کالے ہو کر بلکل راف نہیں ہو جاتے بلکل جڑ نہیں جاتے اس وقت تک ہمارا تیل تیار نہیں ہوگا یہ ایک پینڈ کے اندر سب سے پہلے میں آئل ڈالوں گی سرسوں کا جو تیل ہے اس کے اندر چکندر شامل کروں گی لانگ شامل کروں گی اگر اور زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو تیل جو ہے اس کا ڈبل کر کے چیزیں آپ یہ کر کے ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو پکاؤں گی اتنا میں اس کو پکاؤں گی کہ چکندر زردی لانگ اور ادرک بلکل جل کے راک ہو جائے گا پھر ہمارا تیل ایک انڈے کا تیل چکندر کا جو سارا نکلے گا اس میں سے ارک اور ادرک کا اور لونگ کا تو یہ بہت اچھا فارمولا دیار ہوگا ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی مفید آپ ضرور بنائیں ٹرائی کریں ہمارا تیل پکے گا ہلکی آج پہ ہم نے تیل پکانا ہے اتنا تیل پکانا ہے میں نے کہ یہ تمام مجزہ جو ہیں ہمارے بلکل بلکل ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی جب تیل میرا تیار ہو جائے گا یہ ابھی میں نے چولے پر رکھا ہے وہ اچھے طریقے سے پک رہا ہے اور سارے جو چکندر ہے جو سارے پیدے ہیں ہم نے ڈالیو تیز کے اندر وہ سارے کالے ہو گئے ہیں وہ جل گئے ہیں اب ہم اس کو ایک بول کے اندر چھان لیں گے جب یہ ہمارا تیل تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو کسی بوٹل وغیرہ میں بند کریں گے یہ جو ہم نے تیل بنایا تھا یہ ہم نے سارا اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اور یہ دیکھیں تیل ہمارا کتنا اچھا آ گیا ہے اس میں سارا سارا لواد جو ہے چکندر وغیرہ یہ سارے جل کے سفیدی جو زردی دالی بھی تھی وہ بھی جل گئی بھی ہے اور لونگ بھی سب یہ تیل ہمارا نکلا ہے بہت مفید ہے جن کے بال جھڑتے ہیں یا بچیوں کے بال لمبے نہیں ہوتے جن کے ان کے لئے یہ تیل بہت مفید ہیں اور اس کو لگائیں اور اچھے طریقے سے ایک دن لگا کے رکھیں دوسرے دن آپ اس کو سر دھولیں اچھے سے کوئی شیمپو سے آپ کے بال جھننا بھی بند ہو جائیں گے خوشکی بھی آپ کے بالوں کی ختم ہو جائے گی آپ کو اگر میرے چینل پسند آ رہا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بٹن کو پلک کریں تاکہ آپ کو میرے نئی ویڈیوز مل سکیں السلام علیکم اپنے دعاوں میں یاد رکھیں